ایک سی ابی تذریتِ اوف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربتہ نے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضورآن کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پیکار توکل اللہ کی ذات پیکار اور گھر جا کے تصویر لے کے میہا بیوی بیٹھ جا اور پڑھو لاحول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جا پڑھو جا کے کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تصمیعہ پڑی تھی کہ دروازے پہ دستہ کھو دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریاں بھی لایا تھا اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہنے لگے اببا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیاں کھول گئی بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بیوش ہو کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریاں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا ہے وہ آئے ہی نہیں تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مالے لئے یہ جاہز بھی ہے کہ نہیں کہتے دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب گریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا تیری غربت کا بھی حل ہو گیا یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کا تیرا ہی ہے